موسیقی 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 اور اسی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ہمیں بھی یہ خدمت کا جو درس تھا وہ ہمارے اندر ڈالا اور آج خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں یہاں پر لاکر کھڑا کیا ہے کہ میں خدمت کے کام کے ساتھ ہی منسلک ہوں یہاں پر میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو باری صاحب ابھی یہاں پر آ کر سٹیج پر فرما رکھے کہا انہوں نے کوئی بھی قوم بغیر تعلیم کے ترقی نہیں کر سکتی کوئی بھی قوم بغیر تعلیم کے ترقی نہیں کر سکتی آج ہم ایک بہت مشکل دور سے گزریں جہاں پر شاید ہم اپنا گھر چلانا بڑا مشکل سمجھتے ہیں جہاں پر ہم اپنے بچوں کو شاید پالنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہمیں نظر آ رہا ہے چیزیں مشکل ہو رہی ہیں کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے ہمارے سکولز باندھ ہو گئے ایڈوکیشن سسٹم کا نظام انٹرنیشنلی اگر آپ پوری دنیا کے اندر ریکھیں تو وہاں پر ختم ہو گیا سب لوگوں نے تانے لگا دییا ہم گھروں میں محلوس ہو کر رہے ہیں ہم نے ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیا ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنے چھوڑ دیا ہم ایک دوسرے کے سامنے نہیں جاتے گئے کہ کی نہیں اس کا جرہ سین میرے اندر نہ چڑھا جائے اور میں ہم بہت کا شکار ہوں ہم موت سے کتنا کرتے تھے ابھی بزرگوں نے بہت پیاری خوبصورت نظر پیش کی ہم سب نے جانا ہے ہم سب فانی ہیں ہم نے اس دنیا سے جانا ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم گھروں میں قید ہو کر رہ گئے تو ہمارے پاس کوئی شوشل ایکٹیوٹی جو تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی یہاں تک کہ پورے دنیا کا تعلیمی نظام درم درم ہو کر رہ گئے میں پھر دورانا جاتا ہوں کہ وہ قومیں وہ ملک وہ گلیسی آئیں وہ لوگ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے لوگ تعلیمی آفتہ نہ ہو گئے آج میں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے بہنوں کی طرف سے ویڈیوں کی طرف سے یہاں پر وہ پیچھے تک لائی لگی گئے یہاں میں موشنی بچوں کو دیکھ رہا ہوں جوانوں کو دیکھ رہا ہوں یہاں کچھ بزرک مجھے نظر آ رہے ہیں ہماری پلیسیاؤں میں یہ کنونشن جاتا ہوتی ہے تو ہم اس وقت تک تھی ہو گئے شاید ہماری پلیسیاؤں نے سنڈے کے دن کتنا راش نہیں ہوتا یہ کس طرح سے آج میں آپ کو رہنا چاہتا ہوں آپ اپنے چرچ کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور خاص طور پر یہ جو بچے نیچے بیٹھے ہیں یہ قوم کا مستقبل ہے ہم شاید ان کو اس وقت تکنور کر رہے ہیں لیکن یہ بچے آئندہ آنے والے مستقبل میں اس قوم کے لیے اس کلیسیہ کے لیے ایک بہت بڑا سنڈ بننے والے ہیں یہاں پر انڈر سیم آنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر میں کھڑا ہوتے ہیں یہاں پر پاس پاہن آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ مستقبل انہی کے ہاتھ میں ہے کہ یہ اچھے پاس پاہن اچھے لیڈرز ہیں ہمارے پاس لیڈرز نہیں ہیں ہمیں اچھے لیڈرز کی ضرورت ہیں اور لیڈرز ہم کس وقت بنا سکتے ہیں جب ہم educated ہوں گے تعلیم یافتہ ہوں گے ہمارے اندر شعور ہوگا کہ ہم کسی کو motivate کر سکے کسی کو بتا سکے کہ ہم کہاں پر stand کر رہے ہیں اس وقت اور میں اس وقت بڑی alarming situation آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے مسیحی برادری مسیحی کمیونٹی کے اندر یہ ہے کہ ہمارے بچے تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے مختلف سیٹوں سے مختلف اوہدوں سے وہ rare ہم کسی نائی میں نہیں ہیں میری صرف آپ سے یہی request ہے میں ایرپی مشن سکول میں as a director کام کر رہا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت building شاید اتفاق ہوا ہوا ہوں چیچہ اتری میں جانے کا ہے انتہائی خوبصورت building وہاں پر بنائی گئے جہاں پر ساٹھ فیصد ہم نے christian community کے بچوں کو کہا کہ ہم یہاں پر رکھیں گے اگر 100% بھی ہمارے پاس آ جائے تو ہم رہے ہیں دوسری community کو شاید نہ treat کریں لیکن 40% ہمارے پاس ہمارے دوسری مسلم بھائی community ہے جو ہمارے ساتھ آتے ہیں اور ہمارے christian جو بچے ہیں ان کو ہم straight away ایرپی مشن پچاس پرسن جو رائے ہیں اس کے ساتھ بچوں کو داخلہ دیے ہیں میں سمجھا آپ شاید میں یہاں پر غلط کہہ رہا ہوں لیکن یہ میں مسلم کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں دوسری community کے schools آپ دیکھ لیں شروع کرنے پورے پورے کے پاکستان کے اندر شاید بھی ایسا school ہوگا جہاں پر christians کو اتنی رائیت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھائے گیا اگر آپ نے ابھی بھی تعلیم کی طرف غور نہ کیا تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اس وقت ہمارے بزرگ جو یہاں بیٹھے ہیں میں ان کو ڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں اور ان کو پیچے سکولوں کے اندر ہم کوٹا سسٹم بھی بات کرتے ہیں ہمارے بچے کمپیٹیشن میں جائیں کیوں کوٹا سسٹم میں جائیں ہم اس کی طرف کیوں دھیان دیں کہ ہم نے کوٹا سسٹم میں جانا ہے ہم جائیں کمپیٹیشن میں مقابلے میں جائیں تاکہ ہم آگے اپنی جوپس پر جب کھڑے ہو تو ہم سٹینڈ کر سکیں لوگوں کا مقابلہ کر سکیں اور ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں کوئی ہمیں یہ نہ کہیں یہ کوٹا سسٹم میں سے آئے ہم اپنے بچوں کو انکریج کریں یہ بچے آپ کے بچے ہیں ہمارے بھی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے یہ اسٹرنس دور ہے چیچا وقت ہم نے بڑی کوشش کی کہ انہیں لاتوں نے آپ کو وزرد کریں کوئی دفعاق نہیں ہو سکا لیکن تیس چپ سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بچے آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری تیس چپ یہ بیٹی جس نے میٹر کے انترحا میں بہت اچھے نظر لیئے یہ اس سیکشن کے آتا ہے کیا ہو جاتا ہے پیرنٹس کی ڈیڈیوکیشن پیرنٹس ڈیڈیوکیٹر تھے کہ ہم نے ایک اچھے سکول میں بھیجنا ہے اور ناصرہ سکول ایک بات اور یاد رہتے ہیں آپ کے بچے کرسچن ایڈوکیشن بھی ساتھ ساتھ نہ سکتا ہوں جو کہ بہت ایمپورٹٹ ہے ہماری پرمیونٹی کے لیے ہمارے کرسچن کے لیے کہ ہمارے بچے کرسچن ایڈوکیشن اور کرسچن انسیٹیوشن فیر اندر رہتے ہوئے اپنی عمر کو آگے بڑھائیں وہ ان سال کی آپ نے بات سنی ہے کہ اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اس کو وہ بڑا ہوں کر بھی پھیلے گا آپ ایسے کتنے لوگ ہیں جب سنڈے سکول اٹینٹ کر کرے ہیں بہنوں میں سے بڑھوں میں سکسہ میں ان کو آپ اٹھا کے ابھی کوئی آیتیں سن لیں یہ آپ تو فر فر سنائے گی اس لیے کہ بچ پر میں انہوں نے سنڈے سکول میں سے سیکھی آپ نے سنڈے سکول کو ایڈرسٹ ہے اس کو اوپر اٹھوئے بچوں کو خوالے یار کر آئے ایک سلیبس دیکھیں کہ بچے گھر کیا رہے ہیں ہماری ڈائریکشن بہت سائٹ پہ جا رہی ہیں جو کہ بہت نقصام دے ہمارے بچوں کا کرسچن انسٹیوشن کے اندر پڑھنا بہت ضروری ہو گیا کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو ان انسٹیوشن کے اندر نہیں پھائیں گے وہ مسیحی تعلیم سے واقف نہیں ہو سکتے کبھی آپ ان کو ایڈمیشن وہاں پر دنوائیں بہت پیارے بچے یہاں تظر آرہے ہیں مجھے آپ یہاں پہ جوان بچے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنی براہوں کو درست کریں اپنے بچوں کو سکولوں میں بجوائیں اس پہ سائی والد میں ہمارے پاس آسٹل انڈرکن کری آپ وہاں پہ بیٹھے ہیں فسیلیٹیز کے ساتھ آپ وہاں وزر کریں آئیں دیکھیں میں اوپنی یہاں کہتا ہوں کہ ہماری یہاں بیٹیاں بیٹھے ہیں آج میں سے کوئی گریجویٹ ہے تو آپ مجھے کل اپنی پر رہے ہیں ان کو جاؤ پہ رہا ہوں ہماری بیٹھے ہیں تو بہت تعلیم یہ نہیں ہے میں بیٹھے ہیں سے بات کر رہا ہوں یا بچیوں سے ادھر نو جوانوں سے بھی میں کہ آپ میں سے جو بچے گریجویشن ہیں جنہوں نے کی جنہوں نے کی ہے وہ ضرور وہاں پر ایک ایک آپ وہاں ڈال سائی آسٹل میں دیا چیچہ اپنی سکول میں دیا پاکہ آپ کو اس انسٹیٹیوٹ کے اندر لے کر آسکیں کسی نہ کسی حوالے سے ہمیں واقعہ مصر میسر نہیں اگر ماز کسی بیٹی میں بہت اچھی ایسی حاصل کی ہے تو میرا نہیں جائے کہ کہیں کسی پرائیویٹ سکول میں لے گئی اور تیچرز ابھی تک اپوائنٹ نہیں کی جائے صرف اسی وجہ سے کہ ہم کیونکہ کرشن مسیحوں کو کلی خدمت کریں یہ ایار پی میشن ہے تو آپ میں سے جو بچیاں یا بیٹے جو تعلیمی آفتار ہیں وہ یہاں پر سامنے آئیں اور دیکھیں ہم دیکھیں اور میں آپ کو صحیح طرف کوئی وجہ نہیں میں نے بہت ساری ویڈیو کو دیکھا مجھے پاس سی ویز آئے ہیں دیکھیں کہ ہمارے ایڈیوکیٹر ہیں میکس بچیاں جنہوں نے گریجویشن ماسٹر بگریز اور یہ کچھ کیا ہے اگر آپ اپنی حالت کو اپنے قوم کی حالت کو اپنی قلیسیا کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان بچوں کو سکولوں میں بیٹھیں اچھے سکولوں میں بیٹھیں میری ابھی پادری صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی اور پادری صاحب مجھے کہہ رہا تھے کہ میں اپنی بیٹی کو وہاں پر ایڈمیشن دروارہ جاتا ہوں تو دیر کس بات کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو آپ اس کو کبھی آپ نے امارت بنتی بھی دیکھی ہے کسی نے بولے سوٹا بھی نہیں امارت بنتی دیکھی ہے بنیاد دیکھی ہے کہتے ہیں بنیاد اگر مضبوط ہوگی تو اوپر بلڈنگ بھی کمزور نہیں بنے وہ بھی مضبوط ہوگی لگر اگر بنیاد ہی کمزور ہوگی تو اوپر بلڈنگ پر نیچے بھر لے اس لیے بچوں کے لیے آپ کو یہ شہور ہونا چاہیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا یا اس کا ایج سکول جانے نہیں ہوتی ہے اس وقت ایک اچھے سکول پر رکھ رہے اور یہ ایرپی مشن میں جو ادارے یہاں پر نئے بنا کر دیئے ہیں جس گورے نے یہ بنایا تھا وہ کرین سے اٹھا کر نہیں لے گیا یہ میں نے چلا لیا ان بچوں نے مستقبل چلا لیا آپ نے آگے آگے مشن ہوسپیٹل وہاں دیکھئے آپ بچیاں نرسنگ کی پریننگ نہیں جا رہی آپ آگے پڑھیں ان انسیٹیوٹس میں ہمارے کیوں ڈائیورشنز آ رہی ہیں کیوں فورس فورس لکھ کیا جا رہا ہے ہمارے بچیوں کو ہمارے بچوں کو ہم اس کی طرف دھیان دیں کہ آج ہمارے اپنی ادارے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم مائن جو یہاں پر پیٹھی ہیں میں نے آج آپ کو جو موٹی میشن جی میں کبھی اتنی رنبی سپیچ نہیں کی چھائر میں آج فرس ٹائم کلیسیا میں آیا ہوں لیکن آپ بہت اچھے ہیں اور بچوں کو میں نے ان کا ڈسیپلم بھی دیکھا کلیسیا میں بہت خوبصور ترقی کرے میری دعا ہے کہ کلیسیا اور بڑے پھلے اور ترقی کرتے جائے اور بزرگوں سے میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اور بہنوں سے بھی آپ کا بچہ جیسے چار سال تو ہوتا فکر شروع کر گے ہم کہتے ہیں اچھا جب وہ گندم دکھے گی تو بچے کو ڈالیں گے اور فلا میرا کام ہوگا میں نے بہت سار پیرنس ایسے دیکھے ہیں کہ مار چپل میں ہمارے ایڈمیشن ہوتے ہیں وہ جلائی میں آرہ ہوتے ہیں سکول کے ایک نظام ہے اگر آپ اپنے بچے پر ایت انویسٹ کریں گے تو یہ مستقبل میں آپ کے پاس ایک سرمایہ ہوگا یہ زمین یہ جہدار آپ سے چلی جائے گی لیکن یہ تعلیم آپ سے مرت دم تک کوئی نہیں چیت سکتا انہی خیال آپ کے ساتھ شکریہ ہوتی میں پانچ سار پھر سے شکریہ گزار اور میں جب آپ پھلائیں گے میں یہاں پر آگیا مجھے کسی مجھے اپنے کتھائی کو تیار کیا یہاں پر میرے ساتھ آئے میں پانچ سار سے معذر کروں جلدی یہاں سے چلا جاؤں تو لیکن میں ضرور میں کہا کہ میں 29 چیک میں ضرور جاؤں گا کیونکہ مجھے پتا کہ یہاں میں پرانا آتا تھا میں لکھو صاحب کے بارے میں پوچھا کیونکہ میرے والد صاحب جب یہاں آئے کرتے تھے تو ان کا ذکر بھی دیا کرتے تھے ان کی فیملی کا بھی ان کے ساتھ ہماری بڑی اسوسییشن تھی میں بہت جو میں ان کے لیے لے کر آیا آپ کی کلیسیا کے لیے اس کو خبول کریں میری طرح سے باری کفرٹ ساتھ سامنے آلیں جہاں بھی آپ کو ضرور پڑے گی آپ کے ہمارے دروازے سکول کے کھولے ہیں کوئی ڈائریکٹلی ملنا چاہتا ہے تو آپ ڈائریکٹلی وہاں پہ کہ کوئی نہیں آسکتا مہا پہ یا مل نہیں سکتے کسی کو ہم چوبیس گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں بچوں کے حوالے سے اگر آپ ملنا چاہتے ہیں وہ اگر اپنی اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں تو ضرور موسٹ ویلکم آپ کے لیے ہمیشہ ائر شکر گزار ہیں اتصال خوبصورت باتوں کے لیے صدیعے کے لیے بھی شکر گزار ہیں ایک دفعہ پھر سر جوزف صاحب کے لیے بہت